سب اپنی مودے سب سے پہل تو میں آپ کو دنیوا دوں گا کہ راشپتی مودے کے ابھی باسن پر آپ نے مجھے بولنے کا احسر دیا پکس بپکس کے بہت سے ویدوان سدشیوں نے اپنی بات رکھی اور ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سے لوگ سب سے چالو ہو گئی دیش کی جنتہ جب پارلیمنٹ چلتی ہے تو دیش کا نوجوان کسان تمام برگ یہ امید کرتا ہے کہ لوگ سب سے چلے گی اور ہمارے مدے وہاں اٹھائے جائیں گے سرکار کا جان آکست کریں گے اور ان کا سمادان ہوگا سواج مودے راشپتی کا ابھی باسن جو ہم نے دیکھا اسکولی بچوں کو جس طرح کانی سنائے کرتے تھے اس میں مجھے کوئی ویجن نظر نہیں آرہا ہے بس یہ ابھی باسن کے پکس میں جو کشیدیں پڑے جا رہے تھے میرے حساب سے تو دو بار آپ ستہ کے اندر رہے اور دو بار ستہ میں رہنے کے بعد تیسری بار جب آپ کو آدھا دورہ جاندیس ملا اور اس کے باوجود اس طرح کا ابھی باسن ہوتا تو یہ کہ آپ اس ابھی باسن کے اندر جو آپ کے کئی ہارے میں ماننے ہیں جو سانسد چناؤ آرکے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگنی پت یو جنا کی وجہ سے ہم چناؤ آرے میرے راجستان کے اندر بھی تین بار جنتہ پارٹی کے ہارے میں دواروں میں بات کی تھی سواج مودے اگنی پت جو اس اگنی پت یو جس سنو مجھے آپ پہلے کرشی مندر جی پتا کرو پورا اگنی پت یو جنا ہے اگنی ویر اس کے اندر جاتے ہیں ان کو کہتا ہے تو اگنی پت جو یو جنا ہے یہ لے کے آئے اور اس کا ویرود ہم نے پہلے دن سے کیا اور پارٹی میٹنگ لوگ سبا جوتپور میں دو لاکھ جوانوں کی ریلی کری اور دیس کا نوجوان کہیں کہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ سینہ کے اندر جو سمان پہلے ملتا تھا ہمارے گاؤں کے گاؤں جب سینہ کے اندر کوئی جاتا تو گاؤں کے اندر بڑا دھوم دھڑا کے سواکت تو میرا بیٹا سینہ کے اندر گیا ہم پنجاب سے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں منتری جی بٹو جی یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ چورو والے ایم پی صاحب سینہ کے اندر جانے کا مطلب روجگار کے لیے نہیں وہ گوروانیت محسوس کرتا کہ میں سینہ کے اندر گیا اور اس کا پتہ جی گاؤں کی چوپال پہ کہتا کہ میرا بیٹا سینہ کے اندر گیا یہ بڑی بڑی سادت ہمارے نوجوانوں نے دی ہریانہ پنجاب اتر پردیس راجستان اور جتنے الگ الگ ریجمنٹ جو ہماری بنی سینہ کے اندر وہ ریجمنٹ کا الگ نعرہ ہوتا ہے اور وہ ریجمنٹ کس طرح رائی لڑتی ہے لیکن اس اگنی ویر جو یوزنا اگنی ویر جو بڑھتی کی ہے اور جس طرح اگنی ویر کو سعیدگا درجہ دیا جاتا اگنی ویر اگر لڑتے ہوئے سعید ہو جاتا تو اس کو سعید جھرکار نہیں مانتی جیسا رکشہ منتری جی کہتے کہ ایک کروڑ روپے دے رہے ہیں تو ایک کروڑ روپے کوئی مائن نہیں رکھتا صاحب لوگ وہاں لڑنے کے لیے بیچ جار پھٹ اونچی پاڑیوں پہ جاتے ہیں ہماری سینہ جو ورڈ کے اندر باتی سینہ برتی ریلیا اس دیش کے اندر کرائی جائے جس سے سینہ کا سممان لوٹے اور کسان کے بیٹے سینہ کے اندر جانا چاہے ہمارے یہ سینہ برتی ریلیاں لوگ گئی نہیں اگنی ویر والی کے اندر لوگوں نے بائسکار کر دیا ان کے چورو کے اندر بائسکار کر دیا سیکر کے اندر کر دیا ہرانہ کے اندر کر دیا یہ یہ آپ کا آرمی کے ہمارے بیٹے ایم پی صاحب تو ہم چاہتے ہیں کس بھارت کا سممان کیسے بڑے ہو سکتا کہ چوک ہو گئی آپ لوگوں سے کسان اندل میں بھی چوک ہو گئی یہ آپ مانے نہیں ساتھ سو کسان ہوں ساتھ دی اس کے بعد آپ نے بل واپس لی یہ بھی بڑی چوک ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ارینا آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے مہاراستہ آپ کے ہاتھ سے نہیں سمجھ آ کے سمل جاؤ اب کے بعد 237 بھائی اب کے بعد 133 بھائی جاؤ گے جب پانچ سال چناؤ گا دیر دیرے گھٹ رہے ہو 400 پار کا نعرہ دیا تھا نہیں پہنچ پائے راجستان کے ہمارے منتری چی بیٹھے سامنا دو منتری ہیں راجستان کے اندر میرے ہو کہہ رہا تھا پچھلی بار کہ ہماری وجہ سے آپ آگے یہ پچھلی بار کہلو میں تو پھر آگے ہے باپی آگے آرد تس پندر آد دس بارہ ساتھ آئیں تین چیار آپ کے مارجن پہ بورڈر پہ رہتے سب آپ کے مطور کیجئے گا پلیز سبج موڈے سبج موڈے میری سرکار سے مانگے کہ اگنی ویر اگنی پتی یوزنہ کو سماپ کر کے اور ایک اس سمیں جب اگنی پتی یوزنہ لائے تھے تو رکیے بھائی ایک منٹ پلیز موڈے لگے اس یوزنہ کا نام پڑھ لے آپ سنو پڑھ لے پڑھائی کرو سوائی موڈی جی کے نعرے لگانے کے کچھ نہیں کرتے آپ لوگ موڈی جی موڈی جی ہی کرتے پڑھا کرو تو یہ میرا سمجھ موڈے ایک اس سمیں کیا بات تھا کہ دبی یوزنہ آئی اس سمیں ایک ایک منٹ ساب پورا میں سینہ پرتی جو رینیاں ہوتی تھی اس میں ہمارے بچوں نے جو فیجیکل تھل سینہ آپ کی رکیے صاحب کیوں بول رہے ہیں تھل سینہ وائیو سینہ آپ کی نیوی ان تینوں کے اندر فیجیکل ہو گیا اور بچوں کو جوئننگ لیٹر دے گئے ان کی بھی بھرتی نہیں کر رہے ہو ان کی بھرتی کی جائے تو میری یہ مانگ رہے ہیں کہ سمجھ موڈا اگنی ویر اگنی پت کو سماف کر کے اور نئے سیرے سے سینہ کے سمان کے اندر بہت چنتے تھے پورا دیس اور آپ آپ کے اندر بھی اس بات کو لے کے حل چلے نشی طروب سے جب اس بار چوٹ ووٹ کی چوٹ لگی ہے تو آپ کبھی تھوڑی بول شریف سدامہ پرساد دو منٹ سب کو دیا ہم نے دو دو منٹ اٹھارہ لاکھ ادیوک بند ہو گئے چوپن لاکھ لوگوں نوکل کھونی پڑی نوڈ بندی جیسے کورونا ماں ماری اس کا کان پر مو کانڈا لیکن ابھی بات سے میں اس بات کا کوئی جکر نہیں سمجھ مو دے یہ آت پتیا کر رہا ہے اور نسے کی بڑھتی پرورتی دیش کے لیے چنتہ کبھی سے سنتیٹک نسا پنجاب حریانہ رادستان mda میں lsd اس پہ کیسے روکتا ہم ہو یہ ہم سب کے لیے چنتہ کبھی سے سب کو اس پر بیچار کرنا چاہیے نیت کی بات چلی ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیت کے اندر ایک دن کی چلتہ ہوئی چیئے کہ ہماری سم کی مانگ ہے اور ہماری مانگ تو یہ بھی ہے کہ منتری جی ماننی ہے سباپتی مہد ہے